ہیلو بچو آپ کا آپ کے اپنے چینل ریفارم بیت امان پر بلکم ہے سواغت ہے آج کا وشہ ایک ایسا وشہ ہے جو ہم سب کا بھوشتہ ہے کرنے والا ہے آج ہم سب لوگ مل کر ایک ایسے بھوشتہ کے نرماتہ کو بڑھائی اور شک کاملہ دینے والے ہیں جو کل کے بھوش ہوں گے اس دیش کے اس شہر کے اور اس راج کے تو میں بات کر رہا ہوں جس وشہ پر اور جن بچوں کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبکرائب کریں کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ہر وہ ویڈیو جو آپ تک پہنچے اور آپ تک صحیح چیز پہنچے ایسے کانٹنٹ ہم لے کر آتے ہیں اور آپ کے محبت کی رہتے ہیں یہ تمام چیزیں صحیح دھنگ سے چل پا رہی ہے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے ریفارم منتن سیریز جو بحار بورٹ میں دسمی کے اگزام کے لیے کافی ہلپپل سیریز ہے اسی سیریز کی آج تیسری ویڈیو ہے جو آپ سے انٹریکشن کے لیے آپ کے بیچ میں ایک میسز پہنچانے کے لیے لائی گئی ہے تو آئیے آج بات کرتے ہیں اس وشہ پر اس وشہ کا نام ہے ٹنت کا وہ زمانہ جسے یاد کر کر ہم کئی کہانیاں لکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کا تنس کا بہت دور بھی ہم نے دیکھا جب چلچہ گوشہ ہوا کہتا تھا کہ بورٹ کا اگزام ہے پریچھا دینی ہے اور لوگ چھوٹے گاؤں صرف ہوتے ہوئے بڑے شہر جانے کے لیے ایک انٹری گیٹ مانتے تھے کہ تنس کے بعد اب بڑے شہر جانے کا موقع ملے گا تو آج وہ بات نہیں ہے آج بورٹ کی پریچھا دینا ایک کھیل سا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہار بورٹ کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں وہ پول کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر وقت وہ دعوے کرتی ہے اور دعوے کی پول کھولنے میں بھی اس کی سسٹم ہی کام آتے ہیں آپ نے ابھی جیسے دیکھا ہوگا کہ ٹویلت کے اقدام میں بہت سارے دعوے فیل ہوئے اور ابھی بھی تنس کے اقدام کے لیے دعوے کیے گئے ہیں ان دعوے اور ان وعدوں کے پیچھے پرنے لکھنے والے بچے پرتے نہیں ہیں اور ہم تمام پرنے لکھنے والے بچے ہی تنس کا اقدام دینے کی جا رہے ہیں جو اقدام ستہ پروری سے شروع ہو کر چوبیس پروری تک چلے گا یہ اقدام دو پالیوں میں چلے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے کا دو پالی میں اقدام چلے گا ایک بچے کا ایک ہی پالی میں ہوگا اگر آپ کا پرثم پالی میں ہے پہلی سٹنگ میں ہے تو آپ کا تمام اقدام ستہ سے چوبیس تک پہلی ہی پالی میں ہوگا پرثم پالی میں ہوگا پردھم پالی کا جو اگزام کا سمیہ ہے وہ ہے سارے نو سے اگزام شروع ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پریچھا بھون میں اگزامنیشن ہال میں نو بیس سے پہلے جانا ہوگا مطلب کہ نو بیس کے بعد آپ کی انٹری نہیں ہو پڑے گی یہ ان کا نردیش ہے اور ہم ایک اچھے چاطر ہونے کے ناتے اس نردیش کی پالن کرتے ہیں آپ اگر جتی اپالی میں ہیں سیکنڈ شیٹنگ میں ہیں تو آپ کا اگزام ایک پینت آلیش شروع ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک پینتیس سے پہلے پریچھا بھون میں پرویش کر جانا ہے اس کے بعد نہیں جا سکتے ہیں ایسا بیہار بوٹ نے کہا ہے اگزام دینے کے لیے ہمیں کیا کچھ لے کر جانا ہے تو ہمیں اپنے ایڈمنٹ کارڈ لے کر جانا ہے ہمیں اپنے ساتھ پینت لے کر جانا ہے ہمیں سینڈرائزر لے کر جانا ہے ہمیں ماسک لے کر جانا ہے ماسک پہننا ہے کیونکہ کوئی ڈبی بھی اپنا پاؤں پسا رہے ہوئی ہے ہم سب کو اس کے بچاؤں کے لیے کوششیں کرنا ہے اور خود بھی بچنا ہے اپنے پریبار کو بھی بچانا ہے پرثم پالی میں اگزام دینے والے جو بچے ہوں گے وہ بچے جو پریچھا دیں گے وہ پرثم پالی میں ہی دیں گے ان کے جو اینسر سیٹ ملیں گی اس کا بھی کلر الگ ہوگا جیسی ہماری سوچنا ہے جو خبر ہمارے تک ہم تک پہنچتی ہے وہ خبر یہ ہے کہ ہم ایسا مانتے ہیں کہ وہ پچھ کلر یا پنک کلر کا ہوگا وہ انسر سیٹ سکنڈ پالی میں دینے والے بچوں جو ان کا سکنڈ پالی میں ہی سارے اگزام ہوں گے جو ایک پیتالیس سے شروع ہوگا ان کو جو انسر سیٹ ملنے والی ہے وہ ملنٹا کلر کی ملنے والی ہے ایسا ماننا ہے آپ اپنے انسر کی جو آپ کو ملے گی اسے پڑھنے کے لیے پندہ منٹ ملتا ہے تو آپ اتنا ٹائم اس کو دیجئے اعمار شیٹ بھریے صحیح سے چیزوں کو صحیح دھنگ دھنگ سے بھریے آپ کو سنیچر انسر کی میں بھی کرنا ہے اعمار میں بھی کرنا ہے اور ایٹنڈنس شیٹ میں بھی کرنا ہے تو اس تمام چیزوں کا خیال لگنا ہے آپ کو بال بین لے کر جانا ہے آپ جیسے چاہیں جو ڈریس پہن کر جانا چاہیں تمام ڈریس پہن کر جا سکتے ہیں یوتا پہننا ہے پہن کر جائے یہ ان چیزوں میں محمد پر یہ کہ اس سے جانے سے یہ ہوگا ایسے جانا ہوگا آپ بے فکر ہوگے جائیں آپ ہر دن فریش ہو کر جائیں اس کے لیے آپ ہر دن نہائیں آپ کھلکہ پلکہ کچھ بھی کھا کر جائیں بھو کے جانے سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ تین گھنڈے کی پریچھا میں بھو لگے گی تو آپ کا مائن ڈائیورٹ ہوگا آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے کنسنٹریٹ کرنے کے لیے آپ ویسے ہی ہوگا جائیں ایک سب سے امپورٹنٹ اور انتیم بات کی در بڑھنے سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں بچوں کہ آپ کو آور کانفیڈنٹ نہیں ہونا ہے آپ کو اس بھروشے نہیں چلنا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور ہم سارے انٹریکشن کو فالو تو کر ہی رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ ہو نہیں دکھتا ہے کیونکہ یہ بہار ہے بہار میں ہم کیا کر رکھتے ہیں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ والے لوگ کیا کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا خیال لکھنا ہے آور کانفیڈنٹ کہ نہیں ہونا ہے اور اپنے چیزوں کو بھی نظر رکھنا ہے اپنے آس پاس بھی نظر رکھنا ہے اپنے بچاؤں کے لیے اپنی چیزوں پر نظر رکھنا ہے اور آپ کا بہتر بھوش تبھی ہے جب آپ جو چیز پر ہیں اسے پوری طرح سے پستگاہ میں پتر پستگاہ میں اتار کر رہے ہیں آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ بسپ سے بسپ لکھ کر رہے ہیں تو آپ کا بھوش ایک بہتر بھوش جو بھوش بھوش برائٹ فیوٹر دیش کے بھوش ہے آپ ایسا کچھ کرنے کی کہ اگر کوشش اگر آپ کی ہے تو آپ کو اب آخری وقت جو آیا ہے جو ایک پراؤ ہے اس پراؤ کو پورا کرنے کا جو آخری وقت آیا ہے ساری محنت جو آپ نے سال بھر کیا ہے آپ نے بے شک بہت محنت کیے کیونکہ آپ کوویڈ بیچ کے بچے ہیں تب بھی آپ نے بہت محنت کیے اور تا تا کے ریسورس پر ہیں تو تمام چیزوں کو جا کر اتاریں تو ہماری ٹیم ریفارم بیت امان کے ٹیم آپ کے بہتر بھوش کے لیے دھیر و شب کامنائیں دیتی ہیں آپ کا پرچھا اچھا ہو پرچھا کے بعد آپ کی اگلی سیری اچھی ہو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے لیے ایک بہتر بھوش بن کر آئیں ایسی ہماری کاملہ ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور فیڈبیک کے لیے کومنٹ شیکشن خالی ہے کومنٹ شیکشن میں ضرور کومنٹ کریں اور ہماری ریفارم منذن کی اور بھی ویڈیو ضرور دیکھیں جیسے کہ ہم نے سوشل سائنس کے لیے ویڈیو لائی ہے جس کی شریز دیکھنے کے بعد آپ کو سوشل سائنس کے اقدام میں کافی ہلپ ہونے والی ہے سائنس کے لیے اور بہت جلد میرد کا اقدام ستھا کو ہیں ہم سولہ کو ویڈیو لانے والے ہیں وہ بھی آپ کے پاس سامنے آنے والی ہیں مطلب بس کچھ ہی پل کے بعد سولہ تائیک ہے اسی دن آپ کے پاس ایک میرد کی ویڈیو پہنچے گی جو آپ کے لیے حیدفل ہوگی آخری وقت پہ ویڈیو لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے ضروری ویڈیو ہے تو آپ ضرور دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریں اور اس چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو کومنٹ سیکشن میں ڈالنے سے ہمارے لیے آپ کی محنت آپ کی محبت دیکھتی ہے تب ہم اور کوششیں کرتے ہیں کیونکہ آپ جس سممان و پیار سے ہمیں دیکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ سممان و پیار سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے لئے ایک بہتر کنٹنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں تھانکس بھو باری